اجالے ان کی یادوں کی اجالے ان کی یادوں کی داستان نیر کی اوپی نیر جی نے گائک کشور کمار کی ریکارڈنگ سے سممندت ایک سنسمند سنایا تھا اسی کڑی میں انہوں نے اپنی دھنوں کی خاصیت پر روشنی ڈالی اور بتایا کب اور کیسے ان کی ملاقات ہوئی گائک محمد رفی صاحب سے نیر صاحب نے اپنے کچھ گیتکار ساتھیوں کو بھی یاد کیا اب آگے کی کہانی داستان نیر کی پانچمی کھڑی محلاء اللہ نیر صاحب یہ سننے پہ آتا ہے کہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خاص طرح کے محول میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں کچھ جگہیں ان کی بڑی فیوریٹ ہوتی ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمفورٹیبل محسوس کرتے ہیں ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا کونسا سٹوڈیو فیوریٹ تھا کچھ نہیں کوئی فیوریٹ چیز نہیں فیوریٹ واس منی پیسہ لیا ہے اور جہاں اپنے ریکارڈ کام کرو جہاں بس لیکن کئی لوگ ورکولک ہو جاتے ہیں اور رات دن صرف اپنے کام میں ہی ڈوبے رہتے ہیں پیسہ کمانا ہی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے لیکن نیر صاحب ہماری ایک پروفیشنل لائف ہے ایک پرسنل لائف ہے اور دونوں کو سمجھ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے یوزیولی شام کی ریکارڈنگ آوائر کرتا تھا سات بجے کا بعد میں ریکارڈنگ نہیں کرتا تھا کبھی مجبوری ہوئی تو پندرہ پرسنل شام کو ریکارڈنگ کی پروڈوسر کے لیے ایک دن میں میکسوم کتنے گانوں کی ریکارڈنگ کی دو سو اوپر کبھی نہیں کرتا تھا ایک صبح یا ایک شام باس مطلب چار گھنٹے میں تین گھنٹے میں کبھی کبھی دھائی دھائی گھنٹے میں میں نے بولا کہ موسیشن اٹھکا کلاپ مارتا تھا لیکن پیک اپ ہونے کے پہلے گانا سنتے تھے نا آپ دوارے کالڈنگ ختم کرنے کے بعد اپنا گانا میں سنتا تھا دو تین دفعہ سنتا تھا مطمئنہ تھی آٹسٹ کو مائکرو فون کی پیسنگ بہتر کے بارے میں بھی بتلایا کرتے تھے آپ جو منجے ہوئے آٹسٹ ہیں ان کو پتا مائک پہ کیسا گانا ہے رفی صاحب یا گیتا دات یا شمشاد یا آشا کو کون سمجھائے گا کہ بھی مائک کے اس طرح اس طرف ہو جاؤ موسیقل انجر کون تھے آپ کے وہ تھے مسٹر سبیسچن چونکہ انگلیش کے بیگرون بھی جو ابلیگ آٹو بجتے تھے وہ میں نہیں جانتا تھا یہ جو فورن ارکیسٹریشن ابلیگ آٹو بجتے تھے وہ سب مسٹر سبیسچن کرتے تھے جیسے وہ ستار سرنگی سرود یا اس کا کچھ نہیں استے ان کو پتا تھا کیا ہوتا یہ سبیسچن صاحب کے علاوہ اور کون تھا جی ایسکورلی وہ میزوڑیٹر بن گیا کیونکہ سنتے سنتے دیکھتے وہ صرف میرے ساتھ طبلہ پلیئر تھا کچھ گانے آپ کے ایسے ہیں جو بڑے میلوڈیوس ہیں بہت اچھے ہیں بہت پاپولر ہیں لیکن فلموں میں نہیں ان کے لئے جگہی نہیں تھی یا سیچویشن نہیں تھی یا جو بھی ہے جیسے وہ پران جائے پر وچھا نہ جائے کا جیسے میں نے بھی گانے لکھا چائن سے ہم کو کبھی آپ نے وہ فلم نہیں تھا وہ بھی نہیں ہے بے وکوف لوگ ہیں یا ہیرہ موتی کا وہ گانہ جو میرے لکھا ہوا ہے کہ تم خود کو دیکھتے ہو جس کا آپ نے ذکر کیا فلم میں نہیں تھا وہ اس کا ملال آپ کو کبھی ہوا یہ ملال ہوتا ہے جب یہ کہ یار اچھے گانے بیچ سے نکل گئے یہ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں کہ بھئی وہ گانہ اس فلم میں ہے تو کیوں نہ دیکھ گیا ہیں اور وہاں گانہ نہیں ملتا ہے تو اسے ابھی افسوس ہوتا ہے میرے تو کئی گانے ہیں اسے اور میرے کیا نام ہے پھر ٹھےس لگی دل کو پھر یاد نے تڑپایا بعد میں ایٹ کیا گیا تھا میں نے کشمیری کلی دیکھئی اس میں ہے ہوگا نا نائے 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 وہ نکال دیئے گا ہفتہ بر رہا ہوگا پھر نکال دیئے گا میں نے اسے دیکھا پہلے وریک میں دیکھی ہوگی جیہ تو وہ تھا فلم میں مجھے یاد ہے مگر یہ دو تین گانے جن کا ذکر ہی گیا میں نے وہ فلموں میں نہیں تھے کئی گانے میرے ایسے ہیں کئی رکھے ہی نہیں گئی فلموں تو کبھی آپ نے اس کا گلہ نہیں کیا پروڈیسر سے نہیں گلہ کیا کرے وہ شکایت ہوتی تھی کیا ان کے آدمی ہم نے پیسے لے لی ہیں اب یہ شکایت کیا بولی آپ کو آپ کی عجرت مل گیا ہم ساروں گانے نکال دے نکال دو بھئی نیر صاحب سنگیت دینہ تو آپ کا پروفیشن تھا لیکن سنگیت کے علاوہ اور کن چیزوں میں آپ کی بہت زیادہ روچی تھی صاحب طبیعت خراب رہتی تھی مجھے بڑی تکلیر تھی کانسٹی پیشن کی اور میں ہمیشہ دوائیاں کھاتا رہتا تھا ایک مرہوم سنگیتکار تھے پھڑکے صاحب اور آشا بھائی یہ دونوں ملکے میرے کو لے گئے ڈاکٹر فاتک صاحب کے پاس نائنٹین انڈر سیونٹی تھری میں پڑے سنت فقیر آدمی تھے تس روپے فیس لے تھے تو دوائی لکھ کے دے دیتے تو مجھے ان کی دوائی سے بڑا فیدہ ہو میں ایک دن جا کے ان کے پاؤں پڑ گیا پچھولی ہے لٹرلی پاؤں پڑ گیا صاحب مجھے امو بیتی سکھائیے تو کہتے تمہارے پاس ٹائم کدھر ہے تم کالی شیورلیٹ میں آتا ہے میرے سے دوائی لیتا چلا جاتا ہے تمہارے پاس ٹائم کدھر ہے میں نے کہا صاحب میں سب چھوڑے گا مجھے سکھا دیجئے چھے مینے جناب میں ان کو روتا رہا پاؤں پڑتا رہا آخر ایک دن کہنے لگے یہ ساول رائٹ ایل ٹی چھو تین تفاہ ہفتے میں آؤ اتنے بجاہو کرو تو میں جناب بڑا پڑ ٹائم سے وہاں پہن جاؤں تین مہنہ میں ان سے امو بیتی سیکھا اس کے بعد آج جو حساب میں کرتا ہوں امو بیتی اگر وہ زندہ ہوتے تھے اتنا پیٹتے یہ تم کو کس نے بتایا یہ ایسا کرنا بکوز آئی پریکٹس کمبینیشن ریمیڈیز ایڈونٹ گف سنگل ریمیڈی وہ زیادہ زیادہ آلٹرنیٹ کرتے تھے وان ان ٹو وان ان ٹو میں بیس میس اٹھار 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 تیس تیس ریمیڈیز کمبین کر کے دیتا ہوں اور میرے کلزہ تیار یہ خدمت ہے اس میں کس سے اجرت نہیں لیتا وہ بھی میں نے بند کر دی ہے کوئی ڈیڑھ برس ہو گیا اب میں ہموپیتی کرتا نہیں کوئی علاج نہیں کرتا لیکن آپ کا فلسفی کی طرف بھی رجحان ہے وہ تو صاحب کبیر صاحب کی وانی ہے کہ دنیا ایسی باوری پتھر پوجن جائے اور گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جاکا پیسہ کھائے جب یہ علم آ گیا دماغ میں تو اس کے بعد یہ یہ سب چلتا ہی تھا عورت بھی صاحب سپرچولیٹی کا قارن بنتی ہے میری زندگی میں کئی عورتیں ایسی آئی ہیں جنہوں نے مجھ کو یہ راستے بتائے ہیں کہ نیجر صاحب کہاں ڈوبے ہوئے یہی کہیں تم مارفر کی طرف لگے ہوتے پتہ نہیں کیا بن جاتے تو آج میری گران ڈاٹر کے عمر یہ راجو بیٹیا بیٹھی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ آٹھ برس میں میرے کو ایسے سبق دیئے ہیں کہ آئی آم ای ڈیفرنٹ مین ٹوڈے ہیں تھکن کیسی گھوٹن کیسی چل اپنی دھن میں دیوانے تھکن کیسی گھوٹن کیسی چل اپنی دھن میں دیوانے کھلا لے پھول کانٹوں میں سجا لے اپنے ویرانے کھلا لے پھول کانٹوں میں سجا لے اپنے ویرانے ہوایں آگ بھڑکائیں پزائیں زہر برسائیں بہاریں پھر بھی آتی ہیں بہاریں پھر بھی آئیں گی بدل جائے اگر مالی چمن ہوتا نہیں موسیقی 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 سپنے تیرے کام آئیں گے پیارے تیرے ارمہ تیرے سپنے زمانہ تجھے سے ہو بھر ہم نہ آئے راہ پر موسم بہاریں پھر بھی آتی ہیں بہاریں پھر بھی آئیں گی بدل جائے اگر مالی چمن ہوتا نہیں خالی بہاریں پھر بھی آتی ہیں بہاریں پھر بھی آئیں گی راجو کو آپ پر کونسے گانا پسند ہے راجو کو تو خاص آکے درجمہ ہے ہاں کیا کرے گے آپ وہ تو کہتی ہے کہ سو برس میں نہ تمہارے جیسا سنگیت کار ہوا نہ آگے ہوگا ایسی آشک ہیں کیا بولیں گے ان کو میں ان کو دیوانی بولاتا ہوں ارے بڑے بڑے اچھے کام کرنے والی دنیا موجود ہے مثلا میں خاص طور پر فین روشن صاحب کا اتنی سریلی روح تھی وہ بتا نہیں سکتا روشن صاحب کے سنگیت کی کیا بات آپ کو اپسی لکھتا تھا ارے جذبات کا بھرا وہ آدمی تھا آتمہ سے سوڑ نکلتے دن سے لیے وہ سنگیت کار تھا وہ ان کا سنگیت بدکیات کون سا گیت آپ کو بہت زیادہ پسند ہے ارے صاحب بڑے من رے تو کہہ نہ دھیر دھرے جادو اس آدمی کا دکھتا ہے اس میں کیا بنایا آپ سنگیت اور ویسے ان کی پہلی اپنے فیلم دیکھیں کہ خیالوں میں کبھی اس طرح آیا نہیں کرتے اور سنے بیری برم کچھو بول رہے کیا ہوگا راج کماری کا گاہ ہوا روح سے بھرے ہوئے گانے ہوئے روشن صاحب تو خود بھی ایک زمانے میں ریڈیو میں تھے ہاں صاحب دلی آرلین ریڈیو سے پیانو بجاتے تھے اور میوزک کمپوزر سے وہاں کے ان سے آپ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی دلی میں ہوئی چونکہ میں دلی میں دو تین پروگرم میں گھایا میرے ساتھ پیانو بجائے وہ پھر ہم ذرا چار پانچ سال لیٹ پہنچے یہ پہلے میوزک ریٹر پرنگ کے سوپر ہٹ گانے دیے ملاقات کئی دفعہ میری اور روشن صاحب سے ہوئی کبھی اسی پالٹی میں روشن صاحب مل گئے تو میں ان کو ہمیشہ تعریف کرتا تھا نئے صاحب آپ نے روشن صاحب کی بات کی ان کے سنگیت کی بات کی اور اچھے سنگیت کو سننے کی پیاس تو ہمیشہ بنی رہنی چاہیے لیکن اب جو میرا سوال ہے وہ ذرا سنگیت سے ہٹ کے ہے میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ نوجوانوں کو بھی مات کرتے ہیں اور ایک خاص بات آپ کی پرسنلیٹی میں جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ آپ کا ایک تو ہیٹ جو آپ کی پرسنلیٹی کا حصہ بن چکا ہے اور آپ بھی دیو صاحب کی طرح کولر بند کرتے ہیں وہ بھی اپنے گردن کو بھڑاپا چھپاتے ہیں میں بھی چھپاتا ہوں سچا ہی ہے چونکہ لٹکتی دکھتی ہے اس کو ذرا اوپر کر لیتے ہیں اور یہ کیپ بھی آپ کے پہلے سے بہنتے رہے ہیں نہیں میں کیپ تو دیکھئے گنجا ہو گیا ہوں تو اس کو ذرا میں نے کہا ذرا روباب بھی بنتا ہے سٹائل بھی بنتا ہے تو پہل لیا اور کس چیز میں آپ کا گہرا رجحان ہے وہ سپریچول اب باقواز کتابے نہیں گرند میرے پاس بہت ہے کبیر صاحب کے ایسا گرند ہے کہ جو کسی کے پاس ملے گا نہیں میرے پاس ہے سپریچولیٹی میں آپ کو بہت بلیف ہے بہت زبردست پرنہ ہے کہ میرے اندر صاحب کے اندر بول کیا رہا ہے نیو صاحب بھگوان آپ کے لئے کیا ہے جس کو میں نے دیکھا رہی اس سے محبت کیسی خدا تو آپ کے اندر ہے بھگوان تو آپ کے اندر ہے اگر آپ سے محبت نہیں تو بھگوان سے کیسا کروں گا محبت تو کسی چیز کو دیکھو گے تو کرو گے نا اور پیار محبت رومانس آپ کے سنگیت کی پہچان ہے آخر اس کے پیچھے انسپریشن کونسا ہے وہ ناری ہے بس ادھر سے نکلا سارا سنگیت جوانیاں یہ مست مست بن پیئے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیئے نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے جوانیاں یہ مز مز بن پیئے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیئے نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے سبھی ہسیں سبھی جوان کہاں پہ دل کو ہاریے سبھی ہے دل کی مہما کسے کسے پکاریے کسے کسے پکاریے جوانیاں یہ مست مست بن پیئے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیئے نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے دیوانے ہم چاہ کے تو بے قرار ہو لیے کہ دور کی نگاہ کے گناہگار ہو لیے گناہگار ہو لیے جوانیاں یہ مست مست بن پیئے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیئے نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے لیے ویوید بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاری کرم اجالے ان کی یادوں کے سنگیتکار اوپی نیر خود بیعہ کر رہے ہیں داستانِ نیر اچھا نیر صاحب جن فلموں میں آپ نے سنگیت دیا ان کو کبھی سینیما ہال میں فیملی کے ساتھ جا کر کے یا دوستوں کے ساتھ جا کر کے یا پھر اکیلے ہی بیٹھ کر آپ دیکھتے تھے اور اپنا سنگیت سنتے تھے کبھی نہیں یہ ایک اور انوکھی بات ہے ہم پکچر اپنے گانے دیکھتے تھے جن سے وقت بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا تھا اس وقت دیکھ لیا سناو دکھاؤ یار پکچر اپنے کبھی دیکھتا ہی نہیں تھا آپ کے بچے آپ کا سنگیت سنتے تھے موسٹ ان میوزیکل چیلڈرن موسٹ ان میوزیکل وومن میرے گھر میں کوئی میوزیکل کچھ کو پتا ہی کچھ نہیں میوزیک کیا چیز ہوتی یعنی نیہ صاحب آپ کی کریٹیویٹی سے آپ کے سنگیت سرجن سے آپ کی گھر والوں کو کوئی مطلب نہیں تھا کوچھ مطلب نہیں صاحب ایک بات اور ہے آپ کے گھر میں کبھی فلمی ماحول نہیں رہا نہیں کبھی نہیں کوئی فلم کا آدمی آنا جانا نہیں کسی کو انٹرٹینی نہیں کیا نہیں آپ نے کبھی اس کے لئے فورس کے بچوں کو کی نہیں فلمی دنیا ٹھیک نہیں ہے یا ان کے اندر ہی یہ بات نہیں تھی نہیں صاحب میں نے کبھی کوچھ نہیں کیا دیکھو ماں بچے پالتی تو وہ اس کے اوپر سارا داروں میں دار ہے تو اپنے بچوں کو اس نے بہت اچھی طرح پالا ہے بڑا کیا ہے گھومنے کا شوق رہا آپ کو وہ بھی پہاڑوں پر اور کہیں نہیں سمندر کے کنارے میرے کو پسند نہیں ہے اشانت ہے پہاڑوں میں شانتی ہے اونچے اونچے پہاڑ وہاں پر سورج ڈوبتا دیکھئے بہت شانتی ہے پہاڑوں میں شانت کھڑے یہ بیچین ہے تو نیہ صاحب کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کسی ہل سٹیشن میں گھومنے گئے ہیں اور وہاں آپ نے کوئی دھن بھی بنائی ہو ایک دھن ہم نے مسوری میں بنائی تھی وہ تھی یہی وہ جگہ ہے یہی وہ فضائے یہی پر کبھی آپ ہم سے ملے تھے یہی وہ جگہ ہے یہی وہ فضائے یہی پر کبھی آپ ہم سے ملے تھے اچھا بہت شوز ہو رہے ہیں باہر تو آپ کو باہر جانے کا بھی موقع ملا ہے برابر آپ گئے ہیں پروگرامز کیا ہیں ابھی کہا کہ میں پروگرام باہر گیا ہوں کئی جگہ پر تو دوست لوگ تھے چیف گیسٹ بلایا گیا لینا دینا کچھ نہیں فرسٹ کلاس کے ٹکٹ فائف سٹار ہوتل سٹے مجھے جانے کا شوق نہیں کہ راجو ہماری جو بیٹیا بیٹھی ہیں ان کو شوق ہے فورن کنٹری دیکھنے کہ پاسپورٹ بنا کے میرے سر پر چڑ جاتی ہیں کہ آپ کو دکھاؤ تو کبھی دوبائی جانا پڑے یا کبھی مسکت گئے یا کبھی باہر جانا پڑے تو اس کے لئے جاتا ہوں ادر وائز کوئی انٹرسٹ نہیں تو پروگرام میں ایک ایسا رسپانس وہاں پوچھے نہیں ارے صاحب عرب بچے بچیاں لاکے عرب میں مکھڑے لکھے ہوئے ہمارے اور ایسا ہاتھ لے کے چونہیں آنکھوں کو لگاتی ہیں کہ اللہ خلق بولتی ہیں ارے ہم کہ اللہ خلق ہے گوڈ بلیس یو ایسا بولتی ہیں مرحبا مرحبا پوچھے نہیں باہر جا کے پتا لگتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہم کہاں بیٹھے ہوئے بے чلی آفر أوہ کہب ب Push I love you کنا منا کنا منا کنا منا کھر گرر باب آفر باب آفر باب آفر باب منک خدم چینا منا دیں چلی آفر أوہ کہب بہ I love you کنا منا کنا منا کنا منا کھر موسیقی 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 تو یہ ایسی دیکھ بال کرتی ہے کہ شاید جس نے مجھے پیدا کیا اس نے بھی نہیں کیا نہ میری بیوی بچوں نے میرا ایسا خیال کیا ہے جو راجع کرتی نیر صاحب ابھی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پندرہ برس پہلے آپ نے گھر چھوڑ دیا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے انڈیویجیوالیٹی اینڈ سیلف ریسپیکٹ آر ایکسپینسیف کمارڈیٹیز تو سیلف ریسپیکٹ ہم کو بہت اپنی پیاری ہے کوئی چھوٹی سی بات سے گھر چھوڑ کے نکل گئے کوئی فلم بھی چھوڑی ہے اپنی اس بات پر نا 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 فلم کیسے چھوڑے گئے یہاں مال ملتا ہے یہ تو لولٹا لولٹتے ہیں تو یہاں سے جانگے چھوڑ کر رہا ہوا ہے بھئی لیو خان لیو لے جاؤ ہم کو چھوڑو اب ازاد ہے تیرا کوئی ساتھ نہ دے تو خود سے پیت جھوڑ لے بچھوڑا دھرتی کو کر کے آلے آکاش اوڑ لے یہاں پورا کھیل ابھی جیون کا تم نے کہاں ہے کھیلا چل اکھیلا چل اکھیلا چل اکھیلا تیرا میلا پیچھے چھوڑا راہی چل اکھیلا تیرا میلا پیچھے چھوڑا راہی چل اکھیلا داستان نیر میں سنگیت کار اوپی نیر جی نے ہمیں بتایا اپنے رچیوں کے بارے میں اپنے کھان پان کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا اس گیت کا جس کی دھون نیر صاحب نے مسوری میں تیار کی تھی نیر جی نے اپنے سو بھاؤ کی کچھ وشیشتاؤں سے ہمیں افگت کر آیا اب آگے کی کہانی موسیقی نیر صاحب زندگی میں اگر ہم کچھ پاتے ہیں ہماری جو اپلپدیاں ہوتی ہیں اچھیومنٹس ہوتے ہیں ان پر ہمیں جہاں ناز ہوتا ہے وہیں اگر زندگی میں ہم کبھی کوئی چیز کھوتے ہیں تو اس پر افسوس بھی ہوتا ہے نو کمپلیکسز نو فرسٹریشنز نو رگریٹس یہ میری پولیسی رہی ہے ہم وہ نہ پھر تیرے شہر میں لٹنے کو چلا آیا ہوں وہ تو زندگی ایسی ہے کہ جو جو آدمی مار کھاتا ہے تو تو سولجتہ وہ زندگی میں اولجتہ نہیں ہے نیر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہی میٹھا سنگیت دیا ہے اور آپ کے سنگیت کے چاہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ نیر صاحب نے جو سنگیت دیا ہے وہ ہمیشہ جوان رہے گا تو جوان سنگیت دینے والے اوپنیر صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی نوجوان پیڑی کو جو سنگیت پسند دے یا یہ کہیں کہ آج کے دور کا جو سنگیت ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کمل صاحب یہ وقت ہے وقت حاکم ہے اور زمانے کی ٹیمپرامنٹ ہے کہ گردش لینا زمانہ بدلتا رہتا ہے آج جو سنگیت چلتا ہے یہ دیکھیں میں بڑا حقیقت بتانے لگا ہوں تین تصویر ایک تصویر تو کوئی ہاف سے زیادہ واسی صاحب نے لکھی دو تصویروں میں کمر جلال آبادی اور نور دیو واسی صاحب تھے خیر میں نے ایک دم ریالائز کیا جو میں بناتا ہوں وہ آج چلے گا نہیں جو آج چلتا ہے وہ میں بنا نہیں سکتا تو وٹیز وزڈم تو وڈڈراؤ گریس فولی آپ کا کہنا یا میرا کہنا یا واسی صاحب کا یا ہماری راجو کا وہ نہیں ہے وہ جو چل رہا ہے آج وہ ستے ہے پبلک آج یہ ہی چاہتی ہے نیروائے لیکن آپ کی بات کو کٹتے ہوئے آپ سے ایک بات اس شہر کے ساتھ کہوں گا کہ بدلتی روت کا اثر ہے تمام لہجوں پر جو سنائی دیتی ہے پھر بھی تیری صدا مجھ کو یہ تو کیا ہے حقیقت چاہنے والے جو ہیں جو کہ رچ سولز کے آدمی ہیں وہ رچی باتیں کریں گے آج زمانہ تیٹیو ریٹ ہو رہا ہے آپ ٹی وی لگائیے ریکس مکس دیکھیں جب جو بھی لڑکیں دیکھیں مولگر ہیں تو یہ چل رہا ہے آج نہ اس پہ گورنمنٹ نظر کرتی ہے نہ ٹی وی والے نظر کرتے ہیں کہ بچے یہ دیکھتے ہیں وہ عمر کم سن کے بھی لیکن اس کی وجہ آپ کیا مانتے ہیں یہ کیوں چل رہا ہے زیادہ اور وہ گانے وہی جو زمانے میں مشہور ہوئے یا آپ کے گانے یا اور دوسرے موسیق ڈیریکٹروں کے گانے جو تھے وہ اسی شکل میں لوگوں کو قبول تو ہے لیکن پھر بھی اس کو ایک دوسرے شکل میں ایک دوسرے انہوں میں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں ایک حساب یہ تو کمرشل ورلڈ ہے what succeeds is true what does not succeed is untrue کمرشل ورلڈ کی باتیں ہیں نہیں ہے صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کلاکار کو جنتا کی درف سے اپنے چاہنے والوں کی طرف سے جو پیار جو سمان ملتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا پورسکار ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ پورسکار کچھ سمان ایک کلاکار کے لیے بڑے معنی رکھتے ہیں وہ پھر آپ جیسے فنکالوں کے لیے فلم انسٹری کا کوئی سمان ہو یا پھر شہسن کی طرف سے دیا جانے والا کوئی پورسکار ہو کمل صاحب میں قطع کلامی کی معاف ہو ہمیں آوالڈ لے کے تیرہ سال پہلے مدد پردیش سے لوگ آئے کہ جی اس کا نام ہے لطا منگیشکار آوالڈ یہ لیجی آپ ایک لاکھ رفع کیش لائے حالانکہ مجھے پیسے کی سخت ضرورت میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے لطا بھائی کو ایک تو میں نے گوایا نہیں ٹھیک ہے نمبر دو وہ آوالڈ جو ہے ہمیشہ مرے ہوئے آدمی کے نام رکھا جاتا ہے لطا بھائی زندہ ہے اور تیسری ایک کرونر کا آوالڈ ہے گائکہ کا آوالڈ آپ مجھے دے رہے ہیں یہ میری بڑی انسلٹ ہے کوئی مجھے شنکر جاکشن آوالڈ دے یسیرام چندر آوالڈ دے روشن آوالڈ دے تو میں بڑے پرائیٹ سے اس کو سر پہ چڑھا کے لوں گا ایک گائکہ کا آوالڈ میں کیسے لوں گا صاحب وہ تو کہنے لگے کہ جی آپ تو لاکھ چھوڑ رہے ہیں تو یہاں پر تو گورنمنٹ کے لوگ دھزار نہیں چھوڑتے میں نے کہا دے بھی بھی نیڈنگ منی مور دن مائی سلف تو ان کو پیش کر دیجئے میں نے دیتا تو جگرہ چاہیے صاحب what is a title you tell me title بھی کیا چیز ہے آوالڈ بھی کیا چیز ہے می نیم ایٹسلف is a title and my work is reward which is appreciated today آپ کے حسین روح پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے آپ کے حسین روح پہ آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے باہریں پھر بھی آئیں گی سن 1966 گائک محمد رفی گیتکار انجان خلی لٹوں کی جاؤں میں گھٹا سے جیسے چھن رہی سبھا سبھا کی دھوپ ہے جیدھر نظر مڑی جیدھر نظر مڑی جیدھر نظر مڑی اُدھر سرور ہی سرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا خصور ہے آپ کے حسین رکھ سے آج نیا نور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا خصور ہے جھکی جھکی نگاہوں میں بھی ہے بھلا کی شوخیاں جھکی جھکی نگاہوں میں بھی ہے بھلا کی شوخیاں دبی دبی ہسی میں بھی تڑپ رہی ہیں بجلیاں شباب آپ کا شباب آپ کا شباب آپ کا نشے میں خود ہی چور چور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا خصور ہے آپ کی نگاہ نے کہا تو کچھ ضرور ہے میرا دل مچل گیا تو میرا کیا خصور ہے نیر صاحب جہاں تک مجھے یاد ہے فلم نیا دور کے لیے بیسٹ میزک ڈریکٹر کا فلم فیر اوارڈ آپ کو دیا گیا اور بعد میں آپ کی ایک اور فلم تان جائے پر وچن نہ جائے کے گیت کے لیے آشا جی کا نام پرسکار کے لیے چنا گیا تھا وہ لینے نہیں گئی چونکہ نیر کا آوارڈ تھا تازہ تازہ زخم تھا اور کچھ ہے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آج کے جو گانے ہیں یہ آج کے جو سنگیتیں کیا اتنے دنوں وہ ٹھہر سکے گا جتنا یہ تو دیکھو جی جنریشن کو اوپر ڈپنڈ کرتا واسی صاحب یہ تو کیا آگے پبلک ہونے والی وہ میں نہیں جان سکتا لیکن اتنا میں نے ضرور سنا ہے لوگوں سے چونکہ میں تو سنتا نہیں کہ یہ جتنے سنگیت آتے ہیں تین مینے سے اوپر ٹھہرتے نہیں تین ہفتے اگر تین ہفتے کوئی گانا چل جائے تو فلم مطلب ہٹس مانی جاتی ہے اور دو ہفتے تو ٹی وی پر ہی نظر آتا اگر تیسرا ہفتہ اس نے لے لیا تو یقیناً وہ گانا ہٹ ہے آج یہ میار ہو گیا ہے میں نے تو سنا تین مینے تک کم از کم چلتا گانا ہے تین ہفتے ہو گیا نہیں سب کیسے شروعات ہوتی ہے اس عمر میں آپ کی صبح کی دن کی شروعات کیسے ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی فکر ہوتی ہے کہ بھئی یہ باتھروم جاؤں میں بس اس کے لئے چائے پیتا ہوں ڈیٹھ سگرٹ پیتا ہوں رات کو کچھ لیکسٹیو لیا ہوتا ہے تو پھر آسان ہو کے آکے بیٹھ جاتا ہوں پھر آکے نانے دونے کا سامان راجو میرا نکال دیتی ہے کورتہ لنگی پہنتا ہوں میں گھر میں باہر نکلتا ہوں تو یہ شو اف جو ہے نکلنے کرتا ہوں میں اور پھر دوپیر پڑ جاتی ہے تھوڑے اپنا گرنت پڑتا ہوں گھنٹہ بار لیکن گرنت پڑتے ہوئی دیماغ جو ہے ٹھہرتا نہیں ہے بھاگتا ہے اس سے بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے آپ بھی تو بھاگتے پھر ہیں سروزنک جیون سے کیوں دور چلے گیا دور چلا نہیں گیا دور کر دیا گیا چوکے جو ہاتھ چلتا میں بنا ہی نہیں سکتا لیکن کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ کچھ کام کریں اچھا ابھی تو احمد واسی صاحب خدا گواہ ہے کہ اوپی نیئر سنگیت کا مرے گئے بہت ٹائم ہو گیا اب تو نیئر صاحب زندہ ہے فنکار تو عمر ہوتا ہے فن زندہ رہتا ہے اس میں کوئی شخص نہیں اس کے ساتھ ہی فنکار بھی لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے کچھ بہت غیر فلمی کام بھی بہت اچھا کیا ہے کچھ غزلیں کئی غیر تصویروں کے کیسر بنایا شوک خوصلہ کا کیسر بنایا جی رونہ لیلہ کا بھی رونہ لیلہ کا بنایا پی نازمسانی کا بنایا جی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جی غیر فلمی جو سنگیت ہے وہ اس چیز کو کمپنسیٹ کر سکے گا جو ملوڈی ہماری گم ہوتی جا رہی ہے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی اسی سا برز کی ہے کہ پبلک ٹیسٹ ہی گرتا چلا جا رہا ہے تو جو جو پبلک گر رہی ہے بنانے والے بھی وہ ہی ان کو دے گے بھئی یہ لوگ لیکن نیس صاحب جہاں تک فلمیوزک کی بات ہے تو آپ کا جو سٹائل ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ رہا آپ کا اپنا ایک الگ ہی سٹائل رہا یہ سچی صحیح بات ہے میں اس انڈسٹری میں رہا ہوں جیسے میں نے چاہا نہ کہ جیسے انڈسٹری نے چاہا I have lived my life as I desired کس دنیا سے نیرالا ہوں میں جادگرمت والا ہوں کس دنیا سے نیرالا ہوں میں جادگرمت والا ہوں میرے گیت میں وہ جادو ہے پاؤ تیرے رک جائیں گے چھپ چھپ ہم کو دیکھنے والی چھپ چھپ ہم کو دیکھنے والی نین تیرے مسکائیں گے کس دنیا سے نیرالا ہوں تان رسیلی گا کر تُو نے میرا من لہرہ آیا رے تان رسیلی گا کر تُو نے میرا من لہرہ آیا رے میں تو یہی جانو بس اتنا ہی مانو تُنے جا دعوان میں جگایا رے راگینی سن انیس سو اٹھاون آوازیں گیتہ دت اور آشب ہزلے کی گیتکار جانیسار اختر کیسے روٹ سکیں گے تُجھ سے جان کے ہم بن جاتے ہیں دیکھو دیکھو کیسے ہم تُو دیکھو دیکھو کیسے ہم تُو روٹ کے پھر من جاتے ہیں اس دنیا تے نرالا ہوں میں یادگرمت والا ہوں اس دنیا تے نرالا ہوں میں یادگرمت والا ہوں ویوید بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کارکرم اجالے ان کی یادوں کے سنگیتکار اوپی نیر خود بیاء کر رہے ہیں داستان نیر نیر صاحب یہ بتائیے کہ سنگیت سے آج بھی آپ کسی نہ کسی روپ میں جڑے ہیں نہیں نہیں توبہ کیجئے توبہ توبہ شایخ جی توبہ کا پھر کس کو خیال چھوڑ دیجئے وہ چھوڑ دیا سب چیزیں اس کے اندر ہوئی نہیں اب میں لیکن اگر آپ کو اس طرح کا کوئی آفر دیا جائے یا کوئی پروڈیسر ہے یا کوئی کمپنی آپ سے رجوع کرے کہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ کام کرو جائے تو آپ کریں گے بلکل نہیں کروں گا کیوں اس کی وجہ ہے نہیں میں کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے ابھی وہ رو اٹھ گئی ہے نہیں صاحب آپ نے بہت ہی لا جواب سنگیت دیا ہے اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو کن سنگیتکاروں کا سنگیت لا جواب لگتا رہا ہے کن کی دھنیں بہت پسند آتی ہیں تو آپ کن کے نام لیں گے مدن صاحب ہیں اور خود آپ کا بھلا کرے ایسٹی برمن صاحب ہیں سی رامچندر صاحب ہیں یہ میرے فیوریٹ کمپوزر رہے ہیں سی رامچندر صاحب کا سٹائل جو ہے وہ بھی اپنے آپ نے ایک بڑا الگ ترہا ہے یہاں بات ہے محبت کی نہ ہو جس نے وہ ظالم پیار کیا جانے تلت محمود صاحب کا گاہ وہ گانا ہے کہاں پر وہ انڈکندر وائلنس کہاں لاتے ہیں غور فرمائیے وہی بات میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ برمندہ کی سنگیت کی اور سی رامچندر صاحب کی سنگیت کی کونسی بات آپ کو بہت پسند آتی ہے کیونکہ بات کیا جو سنگیت تو وہ چیز ہے جو کان کو اچھی لگے وہ سنگیت ہر ایک آدمی کا اپنا سٹائل رہا ہے مجھے ایک تصویر تھی شاردہ سی رامچندر صاحب کا میوزک تھا بہت اچھے گانے تھے وہ چاند جہاں ہو جائے نیر صاحب کریٹیب لیول پر کبھی کسی کے کام سے آپ کو ایسا لگا کہ ایسا میوزک میں دے پاتا یا اسے کام نے آپ کو بہت زیادہ پرباوت کیا ہو نیر صاحب مجھے صرف ایک تصویر جبکہ میں سنگیت کار نہیں تھا برسات راج کپور کی جب میں نے وہ شنکرز یا کشی کا گانا سنا جیا بے قرار ہے لطا بھائی گائی ہے کیا گائی ہے وہ اور آج تک مجھے زندگی میں اس کا یہ گانا میں جہاں بھی جاتا ہوں ہمیں چاہے نانسز کو روکسٹ کرتا ہوں کہ نیر صاحب اپنی پسند کا ایک گیت سنائیں گے تو میں لطا بھائی کا یہ گانا بجاتا ہوں جیا بے قرار ہے تو آپ کو بھی روکسٹ کروں گا اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ گانا سنوائیے گا فلم برسات سن انیس سو انچاس سنگیتکار شنکر جاکشن گیتکار حسرت جاپوری جیا بے قرار ہے صاحب ابار ہے آج اکارuations اور عبار ہمان تیرا انتظار ہے آج اکار ہیں آج اکار ہر کہ نیوان دیکھیں جندہ دیکھیں سب دیکھیں ہوں ترتے ہو سب دیکھیں ہوں ترتے ہو سورج دیکھیں زندہ دیکھیں سب دیکھیں ہم ترتے ہو جیسے برسے کوئی بدریاں ایسے اکھیاں برسے جیسے برسے کوئی بدریاں ایسے اکھیاں برسے جیابے مرار ہے چھائی بہار ہے رفی صاحب کی آواز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے محمد رفی آواز کھینچتے تھے بانتے تو تو پتہ لگتا تھا کچھ سنگر گا رہا ہے الہامی آواز گا رہی ہے اور رفی صاحب نے تو آپ نے گیت کیا خوب گائے ہیں کیا کہنے ان کے بتایا تو فوراں گنگرانی رہتے تھے وہ سیکھنا پڑتا تھا ہاں یہ آسان کام نہیں تھا نیر کا گانا سانس کھینچتا ہے میں نے پہلے عرض کی ہے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے گانے میں پھر طبیعہ صاحب ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوا ہے نیر صاحب کی رفی صاحب گا رہے ہیں اور آپ کو ان کا گانا پسند نہیں آیا اور آپ نے کہا کہ نہیں یوں گائیے وہ ہومورک کر کے آتے تھے اور میں ہومورک کر کے جاتا تھا اس میں میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے یہ ایک سٹیٹ بات ہے کوئی بھی میرا آٹسٹ گیتہ دت شمشان جی جب سوچ کے چلے گئے اس کی ڈوٹیشن ہو چکی ہے تو پھر اس میں بدلی کی سبات کی دسا تصور کیا ویسے رزائلٹ آتا تھا یہی اسی سے کبھل صاحب ہومورک کی تیاری بڑی ضروری چیزہ کمپوزر کے لیے اس لیے ایک ٹیک میں گانا کرتا تھا میری نیدوں میں تم میرے خوابوں میں تم ہو چکے ہم تمہاری محبت میں گن میری نیدوں میں تم میرے خوابوں میں تم ہو چکے ہم تمہاری محبت میں گن من کے دینہ کے دھن تو بلم آج تن میری نظروں نے تجھ کو لیا آج تن من کے دینہ کے دھن تو بلم آج تن نیا انداز 1956 آوازیں کشور کمار اور شمشاد بیگم کی گیتکار جانسار اختر میرے دل کی لگی تو میری زندگی تو میری ہر نظر ہے تیری دات کا میرے دل کی لگی تو میری زندگی تو میری ہر نظر ہے تیری دات کا میرے دل کی بہارے تم ہی کو پکارے تم ہی سے ہے آباد میرا جہاں تُو میرا ناز ہے میرا ہنداز ہے دل کی آواز ہے میرے نیدوں میں تُم میرے خوابوں میں تُم ہو چکے ہم تُمھاری محبت میں گن من کے دینہ کے دھن تو بلم آج تن میری نظروں میں تُجھ کو لیا آج تن من کے دینہ کے دھن تو بلم آج تن نید صاحب زندگی میں آپ کے لئے سب سے زیادہ مولیبان سب سے ضروری چیز کیا رہی صاحب مجھے زندگی بھر درکار رہی عورت کی محبت کی اور مجھے خوب ملی ہو یہ ایسی چیز مالک کی بکشش ہے کہ اٹھتر برسکہ میں آدمی ہوں تو میری راجو ہے وہ اچھا کپڑا پہنتی ہے تو میں اس کو بہت بہت اچھا دوں یہ سنگار بنا ہی عورت کے لئے آدمی کے لئے کیا بنے گا کیا کرے گا کتنے میں سوٹ پہ لے کچھ بھی کر لے ہیرو بن جا پرسنیلٹی بن جائے ہم تو عورت کے پوجاری پیدا ہوئے عورت کے پوجاری ہیں اور موت بھی کسی عورت کی گود میں ہی ہوگی اتنا پکا گارنٹی ہے وہ مجاز کا شیر مجھے یاد آرہا ہے کہ موت بھی اس لئے گوارہ ہے موت آتا نہیں ہے آتی ہے کیا بات ہے پسی صاحب یہ شیر لکھوں ہم آپ سے آجا صاحب سبان اللہ ہائے ہسی چہرہ سبان اللہ ہسی چہرہ یہ مستانہ آدائیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے ہر بلا سے تمہیں دیکھا ہوئے تو دل بولا ہوئے تمہیں دیکھا تو دل بولا کہ تم کو دن دعائیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے ہر بلا سے موسیقی کرے پوچا زمانہ جس کی وہ تصویر ہو تم ملا کرتی ہے جنت جس سے وہ تصویر ہو تم ملا کرتی ہے جنت جس سے وہ تصویر ہو تم کمر پتلی نظر بجلی خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے ہر بلا سے سبان اللہ ہسی چہرہ یہ مستانہ آدائیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے ہر بلا سے نا جانے کس کی فسمت میں ہے مکڑا چاند سائے نا جانے کس کے گھر چمکے گا چکڑا چاند کا یہ نا جانے کس کے گھر چمکے گا چکڑا چاند کا یہ اجازت ہو تو پھر ہم بھی مقدر آزمائیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے ہر بلا سے سبان اللہ ہسی چہرہ یہ مستانہ آدائیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے سبان اللہ ہسی چہرہ اچھے نا یہ سب یہ بتائیے کہ انڈین سکرین کی کونسی ایکٹریس یعنی ابھی نیتری آپ کو بہت پسند ہے سب ہم تو غلام تھے کہ آرٹس کے اس کا نام تھا مدوبالا اور میں ایک کمپوزور جس نے زیادہ سے زیادہ پکچری ان کے ساتھ کی ہیں چھے ڈاکے کی ململ ہورا بریچ جالی نوٹ دو استاد پھاگن پھاگن اور ایک مسٹر اور میسیز ففٹی فائل یہاں ان کی آپ نے ہم کوئی سا گانا بجائیں آپ کی پسند کا ادھر تم حسی ہو ادھر دل جوا ہے کہ رنگین راتوں کی قداستہ ادھر تم حسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی اکداشتہ ہے ادھر تم حسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی اکداشتہ ہے یہ کیسا ہے نہمہ یہ کیا داستہ ہے بتائے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نہمہ مسٹر اور میسیز ففٹی فائل اور میسیز سو پچپن گیت عدت محمد رفی جیت کار مجرور سلطان پوری ادھر تم حسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی اکداشتہ ہے ادھر تم حسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی اکداشتہ ہے یہ کیسا ہے نہمہ یہ کیا داستہ ہے بتائے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نہمہ میرے گھر میں آئی ہوئی ہے بہار قیامت ہے پھر بھی کروں انتظار میرے گھر میں آئی ہوئی ہے بہار سیامت ہے پھر بھی کروں انتظار محبت کچھ ایسی صدا دے رہی ہے محبت کچھ ایسی صدا دے رہی ہے یہ خود رات ونگڑائیاں لے رہی ہے ادھر دیکھتی ہو نظارا جوا ہے ادھر تم حسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی ایک داستہ ہے یہ کیسا ہے نہمہ یہ کیا داستہ ہے بتائے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نہمہ سلگتی ہے تاروں کی پرچھائیاں بری ہے محبت کی تنہائیاں سلگتی ہے تاروں کی پرچھائیاں بری ہے محبت کی تنہائیاں محبت نے لگا میرے ذلقوں میں کھوئی محبت نے لگا میرے ذلقوں میں کھوئی لگی جاگنے دھرکنے سوئی سوئی میری ہر نظر آج دل کی زبا ہے ادھر تم حسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی ایک داستہ ہے یہ کیسا ہے نہمہ یہ کیا داستہ ہے بتائے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نہمہ ترشتہ ہوں میں ایسے دلدار کو جو دل میں بسا لے میرے پیار کو ترشتہ ہوں میں ایسے دلدار کو جو دل میں بسا لے میرے پیار کو ترے خواب ہے میرے راتوں پیچھائے ترے خواب ہے میرے راتوں پیچھائے میرے دل پہ ہے تیری پلکوں کے سائل یہ میرے لگوں پر تری کا آسا ہے ادھر تم حسی ہو ادھر دل جوا ہے یہ رنگین راتوں کی ایک داستہ ہے یہ کیسا ہے نہمہ یہ کیا جاتا ہے بتا اے محبت میرا دل کہا ہے یہ کیسا ہے نہمہ اے ایک اور ملاقات وعدہ کر لو موسیقی 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 اس کاریکرم میں ابھی آپ سن رہے تھے داستانی نیئر کی پانچویں کڑی جانے مانے سنگیت کار اوپی نیئر سے کمل شرما احمد وسی اور یونوس خان کی لمبی باتچیت پر آدھاریت اس کاریکرم کے ریکارڈنگ انجینئر تھے دلیب کلکڑنی پرستو تھی سہیوگ دیا پرینیتہ نائک اور چندر شیخر بھویار نے داستانی نیئر کی اس کڑی کو سنیوجت اور سمپادیت کیا راکیش چوشی نے ویوید بھارتی کی اور سے اسے آپ کی سیوہ میں پرستو تھی کیا کمل شرما نے تو اگلے ہفتے ضرور سنیے گا اجالے ان کی یادوں کی